اسلام علیکم ورحمت اللہ جی تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبادہ سا کوئی ڈیزرٹ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ جھٹ پڑ تقریباً دس منٹ کے اندر اندر یہ تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ آپ نے کیا بنایا ہے تو جی سب سے پہلے اس کے لئے ہم نے ملک پیک کی جو ہے وہ کریم میرے پاس گھر میں پڑی بھی تھی وہ میں نے لے لی ہے اور کیونکہ یہ سادھی ہوتی ہے اس کے اندر میٹھا نہیں ہوتا تو میں نے ایک کپ چینی جو ہے وہ باریک پیس لی تھی تو وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے تو لیکن آپ اس کے جگہ جو ہے میں آسانی کے لئے کر سکتے ہیں کہ جو وپی وپ کریم ہے آپ وہ لے لیں تو اس کے اندر آپ کو الگ سے جو ہے وہ شوگر ایٹ نہیں کرنی پڑے گی اور اس کو آپ بیٹ کر لیں گے تو آپ کا میٹھا جو ہے وہ جھٹ پٹ سے جلدی سے تیار ہو جائے گا جی اس کو بس تھوڑا سا پانچ منٹ کے قریب ہم نے اس کو بیٹ کیا تھا اور یہ اچھے سے بیٹ ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں تقریباً یہ مقدار میں جو ہے یہ ڈبل ہو جاتی ہے اور جب یہ اچھا سے بیٹ ہو گئی تو اس کے بعد اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ اب ہم نے ایک بڑا کپ جو ہے وہ ہم نے دودھ کا لے لیا اور اس کو اب ہم نے وائل کرنا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی دو سبز الائچی وہ آپ کھول کے ڈال دیں اگر تو آپ کے پاس الائچی پوڈر ہے تو وہ بھی آدھا چائے کا چمچ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل دلانا ہے تاکہ الائچی کا جو ہے اس کے اندر فلیور انہینس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دو چمچ جو ہے وہ انسٹنٹ کافی کے ڈالیں اگر آپ کے پاس دوسری کافی ہے تو آدھا چائے کا چمچ یا ایک چائے کا چمچ جو ہے اگر دارک فلیور پسند ہے کافی جو ساشے والی ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اور آدھا ساشے جو ہے جو بچا تھا وہ میں نے کریم کے اندر وہ مکس کر دیا اس سے بہت ہی اچھا مزیدار ایک الگ سا جو ہے نا وہ فلیور آتا ہے چلیں جی اس کے بعد دودھ کو ہم نے تھنڈا کر لیا تھا دودھ تھنڈا ہونے کے بعد یہ ہم نے لے لیا ہے رسک جو پیکنگ والے رسک ملتے ہیں اس کے اوپر رسک لکھا ہوا بھی ہوتا ہے ایک تو پاپے ہوتے ہیں نا وہ نہیں لینے کچھ لوگ اس کو بھی پاپے کہتے ہیں لیکن یہ بس اس طرح سے دودھ میں اچھی طرح ڈپ کر کے تو آپ نے یہ اس کے پلیٹر میں اچھی طرح سے سیٹ کر دینا ہے اور اس کے پر ایک کریم کی لیئر لگا لینا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد جو ہے دوسری لیئر میں سیٹ کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی جلد اور انسٹنٹ میٹا بہترین سا تیار ہو جاتا ہے جھٹ پر جلدی سے تو میں نے ٹری لیئرز کی تھی لیکن آپ ٹو لیئرز ہی کیجئے گا وہ ہی صحیح رہتا ہے اور اس کے بعد بس یہ سپرنکل سے کچھ میرے پاس وہ میں نے اس کے اندر شامل کیے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو دو گھنٹے کیلئے تقریباً آپ نے فریچ میں رکھ دینا ہے تاکہ جو ہے یہ اچھے سا تھنڈا ہو جائے بغیر تھنڈا کیے اس کو بلکل سرو نہ کیجئے گا تو بس یہ اتنا بہترین کوئی کمیٹھا تیار ہو جائے گا کہ سب مہمان آپ سے پوچھیں گے کہ واو یہ آپ نے کسی چیز سے بنایا ہے دیجئے آج کی رسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ